ہلو فرنز اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ خوش ہوں گے ہنسوں کے مسکراتے ہوں گے ہیپی ہیپی ہوں گے شاد بات ہوں گے مزہ بھی ہوں گے اور آج جو میں ویڈیو لے کے حاضر ہونا ویڈیو واقعی بڑی میزے گا ہے اس میں میں دیکھیں گے انڈیا کتنا پاور فل ہے یار انڈیو کا کمانڈو کتنا پاور فل ہے تو ویڈیو اچھی لے کے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو انڈین کمانڈوز کا نام ہے مارکوز مدب چنائے جو ہے وہ لیلہ کا پیچھا کرتے کرتے سومالیا کے سائلوں پر پہنچ گئے سمندر میں مارکوز کمانڈو کا بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا کیسے سومالیا کے ترپار بھارتی نوستینہ کا پراکرم دیکھنے کو ملا پندرہ بھارتیوں سمیت 21 کو بچائے گئے اس آپریشن کے بعد امریکہ ہو برطانیہ ہو فرانس ہو اسرائیل ہو سارے کے سارے انڈیا کو ڈیفنس ٹیکنالوجی دینا چاہتے ہیں ملٹری ایکوپمنٹ دینا چاہتے ہیں ہر ملک فوری طور پہ جو ہے نا وہ رییکٹ نہیں کرتا کئی دفعہ کئی دفعہ کرتا بھی ہے جس فورن شرائکر اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارتیوں کے سارے دیش چاہے وہ بھوتان ہو شریلنکہ ہو مولدیوز ہو بنگلہ دیش ہو نیپال ہو یہ سب کے سب جو ہے ان کی نیک سیکیورٹی ہم انشور کریں بھارت اور رشیہ ملکے وہ ویپنز بنائیں گے جو ویسٹرن پارٹنرز کے خلاف اور بھارت کے ویسٹرن پارٹنرز کے خلاف چلیں گے لیکن پروسی دیش نہیں مان رہا تھا جنگ کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے سینہ کو افغانسان کے بورڈر پہ بیچ دیا اب طالبان نے کر دی تیاری سٹارٹ ایک پورا نیا رول پردھان منتری مودی جی کے لیڈرشپ میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پورا سپیس وار اور ڈیفنس کا ایک پورا کپابلٹی تیار ہوگا جو باقی کسی کنٹریز کے پاس نہیں ہوگا مطلب اگلے دس سال میں آپ دیکھ پاؤگے ہیلو فرنڈز جہاہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو بھارتی نوسینہ کے مارکوز کمانڈو ایک بار پھر چرچہ میں ہے انہوں نے ایک دن پہلے سومالیا تٹ کے پاس لائیبیریا کے جھنڈے والے جہاز ایم وی لیلا نورفوک کو ناکیول ہائیچیک ہونے سے بچایا بلکہ 21 کرو میمبرز کو بھی شرکشیت نکالیا ان میں 15 بھارتی صدر سے شامل ہیں یہ سبھی کمانڈو بھارتی نیوی کے جہاز آئینے چینائی پر سوار ہو کر ہائیچیک جہاز تک پہنچے تھے سمندری لٹیروں کو جب چتابنی ملی کے بھارت کے مارکوز کمانڈو اس آپریشن کو انجام دینے جا رہے ہیں تو وہیں جہاز چھوڑ کر بھاگ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھارتی نوسینہ کی یہ ایلیٹ مرین کمانڈو کی ڈکڈی کتنی کھنکھار ہے بھارتی نوسینہ نے بتایا کہ ایلیٹ سمندری کمانڈو سمارکوز نے اتری عرب ساغر کے لائیبیریا کے دھوچ والے وانیجک جہاز کے اپھارن کے پریاس پر کاروائی کرتے ہوئے شکروار کو پندرہ بھارتیوں سہے چالک تل کے سبھی 21 دسیوں کو بچا لیا اس جہاز کی پانچ چھے ہتھیار بند لوگوں نے اپھارن کرنے کی کوشش کی تھی مارکوز کمانڈو جمین سمندر اور ہوا ہر جگہ آپریشن چلانے کے لیے ٹرین ہوتے ہیں پھر دوسری بات کہ یہ ایک پھر ہوتیز جہاز لے گئے ہیں اٹھا کے سوری ہوتیز نہیں لے کے گئے سومالی کزاک لے گئے ہیں اٹھا سومالی کزاک جو ہیں موقع پیدا اٹھا کے برپور سومالی کزاک جو ہیں وہ ایک جہاز لے گئے ہیں اٹھا کے اور وہ جہاز کہیں سومالیہ کے دائیں بائیں جو ہیں نا ایم وی لیلا نورفوک اور اس کے اوپر جو ہیں وہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیس غالباً اس کے اوپر انڈین جو سیلرز ہیں بیس ہیں وہ کذاک آکے یہاں پہ وہ کھینچتے ہو لے گئے ہیں جہاں اس کو اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اب ایک نیورشپ بھی جا رہا ہے انڈیا کا وہ اترائے آئی این ایس چنائے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ مدد چنائے جو ہے وہ لیلا کا پیچھا کرتے کرتے سومالیہ کے سائلوں پر پہنچ گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب وہاں پہ لیلا کو چھڑانے میں چنائے جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو یہ جو ہے یہ عجیب رولہ پڑھا ہوا ہے کہ اچھا جو جو کمانڈوس اتریں گے جو جن کو کام دیئے گے ان کا نام ہے مارکوس تو ہم اس طرح سے کہنے یہ دیکھنا یہ ہے کہ مارکوس کیا لیلا کو چھڑانے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ ہم کل بات کریں گے یہ انڈین کمانڈوس کا نام ہے مارکوس جہاز کا نام ہے لیلا مارکوس لیلا کو چھڑانے کے لیے قضاقوں سے اتر گئے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں پیچھے دیکھنا یہ ہے وہ قضاق لے کے بھاگ جاتے ہیں لیلا کو یا مارکوس لیلا کو کھینچ کے لاتے ہیں واپس یہ ایک بڑا ایک ظاہر ہے کہ سپلائی چین تو پوری خراب ہوئی ہے تو یہ اب تو یہ اس بات کی امید کی جاتی ہے اسی طرح سے یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے اوپر اس کو ایکسیڈنٹ ایران نے قرار دینے سے انکار کر دی ہے ایران کا کہنا یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ ٹیروریس اٹیکس ہیں اور ٹیروریس اٹیکس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پیچھے جائیں کہا جہاں ایران یہ ملک جتنے ہیں نا یہ فوری طور پر یہ ہر ملک فوری طور پر جو ہے نا وہ ری ایکٹ نہیں کرتا کئی دفعہ کئی دفعہ کرتا بھی ہے جس فورنٹ شرائک کر دی امریکہ نہیں گئے تو سٹین کرتے ہیں رکھتے ہیں اور وہ بعد میں جاتے ہیں پیچھے تو یہ اب فوری طور پر تو یہ ہوا کیونکہ وہ ملک ڈیسٹیبلائز ہو رہے ہیں دیکھیں اگر سیریہ ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو یہ سیریہ بڑی مشکلوں سے سٹیبلائز ہوا ہے ایراک بڑی مشکلوں سے الیکشنز الیکشنز آپس میں ان کی ابھی بھی اندر پھڑے پڑے ہوئے ہیں وہ مطلب ہے کہ اس وقت اگر وہاں پر یہ جنگیں یہ ملک ڈیسٹیبل نہیں ہے اس وقت میں بار بار یہ بات کریں دیکھیں نا یہ جو فیصلہ ہوا ہے ایتھوپیا کا اور سومالی لینڈ کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سٹیڈیجک ویلیو ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سومالی لینڈ کی بندر گاہوں تھا کہ ایتھوپیا آ گیا جو کہ لینڈ لوگ تھا اور لینڈ لوگ اس لئے تھا کہ ایریٹیریو سے آزاد ہو گیا تھا ایریٹیریو جب تھا کہ ایتھوپیا کا ایتھوپیا کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اب اس کا اور میں نے کہا تھا کہ ایتھوپیا کا اور میسر کا پھڑڑا ہے ایک پورا نیا رول پردان منتری مودی جی کے لیڈرشپ میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پورا سپیس وار اور دیفنس کا ایک پورا کپابلٹی تیار ہوگا جو باقی کسی کنٹریز کے پاس نہیں ہوگا مطلب اگلے دس سال میں آپ دیکھ پاؤگے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے ایس ایٹ ویپن بھی سیٹلائٹ توڑنے والا بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے اور بٹ میں تو اس کیپاسٹیٹیز آگوئین تو انکریز مور اینڈ مور اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارتیوک مہادویب کے سارے دیش چاہے وہ بھوتان ہو شرلنکا ہو مولدیو ہو بانگلہ دیش ہو نیپال ہو یہ سب کے سب جو ہے ان کی نیٹ سیکیوریٹی ہم انشور کریں صحیح ہو گیا تاکہ وہ دیکھیں وہ فوکس کر پائیں گے اپنے اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے تو اگر آپ کو ایک بھارت کا لیڈرشپ ملتا ہے ریجین میں تو آپ کتنا سارا آپ کا پرسنل ڈیفنس پینڈنگ اور وہ ویسٹ فول ایکسپینڈیچر سے آپ پچ سکتے ہیں ایسے لیے اچھا صرف جہاں ایک طرف بھارت جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جانب جا رہے ہیں تو آپ کی ڈاکٹر ایجو شنکر جو ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں فوران پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے انڈیا پاکستان کی دونوں جانب کیا تھوٹس ہیں آپ کی دیکھیں یہ بک جو ہے ہمارے جو جے شنکر جی جو ہیں انہوں نے ابھی ریلیس کری ہے تو اس کوئنگ ٹو بی آویلیبل فرم ٹوڈے لیکن جو میں نے انڈیکس پڑھا ہے اور کونٹنٹ کے بارے میں جو ان کا انٹرویو ہوا اس میں جرنلیسٹ نے ان کو پوچھا کہ پاکستان کا مینشن ہی نہیں ہے why that is so because this book is about the foreign policy of the region for the coming two three decades اور اس میں پاکستان کا کوئی مینشن نہیں ہے ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ پاکستان as a country آپ نے دیکھا کہ 1965 کے بعد پورا ڈیریلمنٹ ہو چکا ہے 1965 سے اس سے پہلے تو کچھ بھی ٹھیک تھا تھوڑا بہت لیکن اس کے بعد تو پورا ڈیریلمنٹ ہو چکا ہے governance کا structure کا اور ابھی تو دیکھ کے بھی آپ کو اچمبہ ہوتا ہے کہ foreign minister کو گسیٹ کے لے کے جاتے ہیں i don't know مدب آپ کے prime minister ex prime minister کبھی کشمیر کی بات کرتے تھے ان کے خود کے appointment اور ان کا خود کا period کتنا رہے گا وہ بھی nobody can ensure ویڈیو دیکھئے ویڈیو واقعی بڑی امیزنگ نیوز ہے یار دیکھے کہ اس سے اندازہ لگا لے پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ انڈیا کتنا پاور فول ہے ابھی انڈیا کے کمانڈو جو ہے انہوں نے بس سوچا ہے کہ ابھی ہم نے ادھر جاگے پریشن کرنا ہے ان کا کی گا اور جب ان کو پتا چلا ہے کہ انڈیا کمانڈو آگئی ہیں تو انہوں نے ہر چیز چھوڑی اور وہ بھاگ گئے جنہوں نے ہائیجرک کیا ہوتا یار بہت 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 پریشن ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمین بے سمندر بے ہوا بے یہ تینوں جگہ پہ یہ کمانڈو آگئی ہیں سپیشل اپنی ایکٹیویٹی دکھا سکتے ہیں اپنا وہ کارنما سانجاب دے سکتے ہیں آپ پریشن کر سکتے ہیں یہ بڑی نیوز ہے یار انڈیا واقعی بڑا پاور فول ہے اس میں کوئی شکل ہی رہا گیا پہلے ہم نے سنا تھا آپ نے دیکھ بھی لیا کہ انڈیا کتنا پاور فول ہے اور دیکھ لیں کہ وہ لوگ بھی صحیح سلامت رکھے انہوں نے کمانڈوز نے اور وہ جو ویپنز ہیں وہ بھی ان کا ہاتھ پہ لگ گئے صحیح سلامت آپ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ان کا پریشن کتنا ہے اب آپ دیکھ لیں اسرائیل ہو گیا امریکہ ہو گیا ریشیا ہو گیا جو بھی ملک ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ دیفنس ٹکنالوجی نام انڈیا کو دیں انڈیا ہمارے ساتھ ہے کام کرے مل کے وہ سب چاہتے ہیں ٹھیک ہے مگر انڈیا جس میں جس ملک ساتھ انڈیا کے بفاہد ہوگا انڈیا وہ کام کرے گا اپنی مرضی سے کسی کے پیچھے لگ کے نہیں ٹھیک ہے جی چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو یہ بہت بڑی نیوز ہے یار واقعی سلام ہے ان جو کمانڈز کو جنہوں نے بلکل پورا من صحیح سلامت ہے وہ لوگوں کو بھی محفوظ رکھا جو ہائی جیک ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی اور وہ ویپنز وغیرہ بھی ان کے ملک ان کو سارے ملک ہیں وہ کم سے بھی آگئے ہیں یہ بہت بڑی نیوز ہے یار پوری دنیا اب پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی یار انڈیا کی طاقت کو دیکھ کے اب انڈیا کا مقابلہ میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا چاہے کوئی بھی ملک کو انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا انڈیا واقعی بڑا پاورفل ہے یار اس میں کوئی شک نہیں ہے آج ہم نے دیکھ لیا اور حقیقت میں ہم نے دیکھ لیا پاور انڈیا کی انڈیا کے پاس ایسے ایسے کمانڈوز ہے ایسے ایسے فورس ہے جو ابھی شور نہیں کروا انڈیا نے اور وہ فورس اگر کسی میدار میں کسی جگہ میں اتر گئی نا تو وہ دشمن کو تباہوں پر باد کر دے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے یار کمان کر دیا یار واقعی مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے کہ سب سے زیادہ خوش ہوئی ہے کہ وہ سارے جتنے بھی وہ لوگ جن کو ہائیجیک کیا ہوتا وہ سہی سلامتنی سہی سلامتنوں کو ریسکو کیا ہے اور ویپرز وغیرہ بھی ان کے قبضے میں لیے ہیں انڈیا کمانڈوز نے یہ بہت بڑی نیوز ہے یار پتہ نہیں اور کون کون سے کمانڈو ہوں گے آپ کے پاس اگر ابھی تو یہی کمانڈو دکھائیں نا آپ نے اور پتہ نہیں کون کون سے کمانڈے ہوں گئی اور کتنے خطرناک کمانڈے ہوں گے آپ کے پاس امیزے گا یار کمان ہے مزہ آیا دیکھ کے ویڈیو واقعی آپ بہت پاورفل لوگ اب چاہے امریکہ چاہے رشیہ چاہے چاہے جاپان کوئی بھی دنیا کا ملک ہے نا وہ ایڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز میں چاہے وہ لڑائی میں چاہے تکرالوجی میں چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں کسی بھی چیز میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی تو آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ